من عرب و من آجامی هو الخبیب الذي ترجى شفاته هو الخبیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعه بحسان الى یوم الدین اما بعد محترم ناظرین حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام جسے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ مرتب کیا انہوں نے کوشش کی کہ زخیرہ حدیث سے تلاش کر کے ان موتیوں کو ایک جگہ جوڑ دیا جائے اس کتاب میں روز مرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور احکام کے متعلق بہت ساری باتیں ایک جگہ مل سکیں گی گزشتہ لیکچر میں ہم نے تفصیل کے ساتھ کرائم اور جو لوگ کریمنل حرکات میں ملوث ہیں جرم اور مجرم اس حوالے سے ہم نے بہت ساری باتیں بتائیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام صرف مجرم کو سزا دینے پر یقین نہیں رکھتا بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے سے جرم کا خاتمہ ہو اور معاشرے سے اس کرائم کو ختم کرنے یا ریڈیوز کرنے کے لیے جو بہترین اصول بتائے گئے وہ قرآن و سنت میں محفوظ ہیں اور ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کا کوئی قانون اس سے بہتر کوئی نظام نہیں پیش کر سکتا جس سے جرم کا خاتمہ ہو یا جرم کم ہو اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ میں مختلف ممالک کے اندر چاہے آپ ویسٹن کنٹریز میں چلے جائیں وہاں ایک ہی شکایت ملے گی آپ کو یہ مجرموں کے بارے میں کہ پریزنس اوور کراوڈیڈ ہو رہے ہیں یعنی اس میں اتنے لوگوں کو بھرا جا رہا ہے جتنی اس کی جگہ ہے اس سے زیادہ تو اس کا مطلب کیا ہوا مجرموں کا پرسنٹیج بڑھتا جا رہا ہے اگر آپ مشرقی ممالک میں جائیں وہاں بھی یہی رونا آپ کو دکھائی دے گا ذمہ داران کی طرف سے کہ جو جیل اتنے لوگوں کے لیے بنی تھی اب اس میں اتنے خیدیوں کو رکھا جا رہا ہے آخر یہ کیوں ہو رہا ہے کہ جیل خانے تنگ پڑ رہے ہیں کیوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوسائیٹی میں مجرموں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے آپ جرم کو ختم کرنے میں اگر مخلص ہوں تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی یہ کہے کہ فلان پریزن جو فلان وقت میں بنایا گیا تھا بڑا ہو گیا ہمیں چھوٹے کی ضرورت ہے لہٰذا ہم چھوٹا بنا رہے ہیں ایسے تو نہیں ہو رہا ہے بلکہ الٹا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب جرم بڑھتا جا رہا ہے اور جرم ختم کیوں نہیں ہوگا اس لیے کہ جو لوگ جرم کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں وہ فی الواقع جھوٹ بولنا ہے اپنے آپ کے ساتھ اپنی لوگوں کے ساتھ اپنی ریایہ کے ساتھ وہ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں کہ واقعی وہ اگر جرم کو ختم کرتے جرم ختم ہوا حضرت ابو بکر کی زندگی میں جرم کا خاتمہ ہوا اس کے امکانات کو ریڈیوز کر دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور خلفاء راشدین کی زندگیوں میں آپ دیکھیں وہاں پر اللہ نے کیسی برکت کی جرائم کا خاتمہ ہوا امن سکون ہر جگہ دکھائی دینے لگا اور آج ہم جرم کو ختم کرنا چاہتے ہیں مگر حالت یہ ہے کہ جو ختم کرنے والے ہیں وہ سب سے بڑے مجرم ہیں اگر یہ قیفیت ہوگی تو جرم کو وہ کیسے ختم کرے گا عدالت میں آپ جا رہے ہیں جج کے بارے میں شک ہے کہ پتا نہیں وہ قابلیت کی بنیاد پر بنا یا رشوت کی بنیاد پر تو وہ جج کرسی منصب عدالت پر بیٹھا ہوا ہو اور اس کے بارے میں سامنے ٹرائل جس کا ہو رہا ہے اسے یہ شک ہے کہ یہ جج قابلیت کی بنیاد پر نہیں بنا تو اس کے انصاف میں کیا تقاضہ ہوگا اس کا انصاف کتنا اہمیت رکھتا ہوگا اسی طرح سے آپ پولیس کو دیکھتے ہیں اس کا کام ہمارے حقوق کی نگرانی کرنا ہے لیکن پولیس کو دیکھ کر خوف سا آنے لگتا ہے کیونکہ پولیس ایک طرح سے مجرموں کا دوسرا نام بنتا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حراسہ کریں زیادہ سے زیادہ پریشان کریں کیونکہ وہ آفیسر جو اس کو ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے اس نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ رات ڈھلتے ہی میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جانا چاہیے اب وہ پولیس وہ کانسٹبل وہ حوالدار وہ پیسے جیب سے یا گھر سے لاکر نہیں دے گا وہ میرے اور آپ کے جیب سے نکالے گا تو جو لوگ قانون کو نافذ کرنے والے ہیں اگر وہ پیسوں کی طرف دیکھیں اس طرح اور ہماری جیب لوٹنے کی کوشش کریں کیونکہ وہ صاف کہتا ہے کہ اوپر والے کو اتنے پیسے پہنچانے ہیں اب جب اتنے پیسے اوپر والے کو دینے ہوں گے تو اسی حساب سے مجھے جمع بھی کرنا ہے جب میں جمع کروں گا تو قانون کو کہاں سے نافذ کر سکتا ہوں اور یہی چیز دوسرے شعبوں میں دیکھنے آ رہی ہے اگر اس طرح کا انداز ہوگا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جرم کو ختم کر رہے ہیں کہاں ختم کر رہے ہیں جرم کو اور پھر یہاں پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون سے خاندان اور قبیلے کا یہ آدمی ہے اسی کے حساب سے اس کا کیس بک کرنا یا نہیں کرنا یہ پولیس کے اوپر ہوتا ہے کتنے ایسے یہاں پر حادثات ہوتے ہیں جن کی ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی اور کیوں نہیں درج کی جاتی اس لیے کہ ان کے پاس اثر و رسوق کی کمی ہے ان کے پاس وسائل کی کمی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جرم کرنے والے قاتل ان کا خوف اتنا ہے کہ پولیس تھانے دار ذمہ دار ان کا کیس درج کرتے ہوئے خوف محسوس کرتا ہے اگر پولیس خوف محسوس کرے تو امن کہاں سے آئے گا جرم کا خاتمہ کیسے ہوگا مجرم ڈھٹائی کے ساتھ پھرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو ہم نے جرم کیا اس میں قانون کی نگرانی کرنے والے خود ہمارے ساتھ شامل ہیں جب وہ شامل ہیں تو کس طرح سے وہ جرم کا خاتمہ کریں گے کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں یہ دیکھا گیا کہ آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کے موقع پر آپ کو کتنا پیسہ زیادہ سے زیادہ کمپین پر الیکشن کی مہم پر خرچ کرنا چاہیے لیکن بعض بعض جگہ کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں اب وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے یعنی اپنی سیاسی کرسی کو حاصل کرنے سے پہلے آئیوان پارلیمنٹ میں پہنچنے سے پہلے اس نے قانون شکنی کی اور قانون کو اس نے توڑا اور اس کے بعد وہ وہاں پر پہنچا تو پھر بتائیے وہ قانون کا محافظ ہوگا یا اس کو توڑنے والا ہوگا جرم کو ختم کرنے والا ہوگا یا جرم کو آگے بڑھانے والا ہوگا یہ عام طور پر چیزیں ہیں اسی لئے جرم ختم نہیں ہوتا دیکھئے اسلامی تعلیمات کہ اس کے اندر کیا صاف اور شفاف زندگی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے خلیفہ ہیں اتنی بڑی اسٹیٹ کے ذمہ دار ہیں گھر گھر سکون بھر دیا لوگ چین آرام اور خوشحالی کی زندگی بسر کرنے ایک موقع پر گھر سے باہر نکلے ایک جگہ کھجور کے سائے میں لیٹ گئے آرام کرنے کے لئے قیلولہ ہو رہا ہے حکمران وقت کا خلیفہ وقت کا معمولی سی ریت اور ایک کھجور کے تنے کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں اتفاق سے ایک دور دراز سے آدمی آیا اور وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے امیر کو دیکھیں اس کے دل میں ایک حیبت تاری تھی ایک خوف تاری تھا کیونکہ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں وہ بادشاہوں کے کرروفر کو دیکھتا تھا کہ وہاں پر بادشاہ آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا انتظامات پروٹوکول اور کیا کیا ہوتا ہے وہ سب چیزوں کو دیکھتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا ایسے ذمہ دار جو اتنی بڑی حکومت چلا رہے ہیں ان کا کرروفر تو بہت بڑا ہوگا ان کی بادشاہت تو بڑی تھاٹ بھاٹ کی ہوگی اور آگے پیچھے پتا نہیں کتنے سیکریٹیوں سے کتنے لوگوں سے گزر کر مجھے ان تک جانا ہوگا یہ تصور سے وہ آ رہا تھا کیونکہ وہ یہی دیکھ رہا تھا اپنے علاقے میں وہ آیا آنے کے بعد مسجد نبوی آس پاس لوگوں سے اس نے دریافت کیا کہ امیر المومن ان کا ہیں کسی نے کہا کہ یہ دوپہر کا وقت ہے شاید وہ آرام کر رہے ہوں گے تو کہاں آرام کرتے ہیں کہا وہ خجور کا درخت ہے شاید وہاں لیٹے ہوئے ہوں گے وہ سمجھا کہ یہ بات نہیں سمجھا کہاں میں امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں درخت کے نیچے لیٹے ہوں گے آپ سن رہے ہیں صحیح میں کیا بول رہا ہوں تو انہوں نے کہا جی ہاں آپ کا سوال ہم سمجھ کر بول رہے ہیں امیر المومنین گھر کے باہر درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے پھر ایک بار پوچھ رہا ہے وہ سوال سمجھ رہے ہیں میں کس کے بارے میں میں وہ عمر کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں جو آپ بتانا چاہتے ہیں میں عمر بن خطاب جو مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں بھائی وہی تو میں جواب دے رہا ہوں آپ کو عمر بن خطاب امیر المؤمنین خلیفہ جو ہیں انہی کی بات میں بتا رہا ہوں وہاں سو رہے ہوں گے جاؤ تلاش کرو وہ کہا کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ اس کا ذہن تو کچھ اور تھا بادشاہوں کے بارے میں اور یہ تو بہت بڑی ریاست کے حکمران ہیں وہ گیا تلاش کرتے ہوئے قریب ہی ایک کھجور کا درخت ہے وہاں لیٹے ہوئے ہیں تو اس کے لیے یہ منظر ناقابل تصور تھا کہ اتنی بڑی حکومت کے ذمہ دار اور اس طرح کوئی بارڈی گارڈ نہیں کوئی سیکریٹری نہیں کوئی کچھ نہیں اکیلے یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں یہ کیسے ممکن ہے اس کے ذہن میں ایک بات آئی اس نے اس وقت اس آدمی نے جو بات کہی کہ آپ نے انصاف کیا چین کی نین آپ سو سکے یہاں پر جو حکمران انصاف عدل لوگوں کے ساتھ جسٹس کے پیمانوں کو ڈیمیج کر دیں وہ ایسے کبھی نہیں سو سکتے یہاں پر اکیلے آپ تنہائی میں اتمنان سے اسی لیے لیٹے ہوئے ہیں کہ آپ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا تو آپ کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہے کہ آپ نے نہ کسی پر ظلم کیا نہ کسی پر زیادتی کی یہ ہے امن یہ ہے پیس یہ ہے سیکیریٹی کیسے آئی یہ سیکیریٹی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو اپنے اوپر بھی اور لوگوں پر بھی نافذ کیا اس سے جرم ختم ہوا خلیفہ وقت اکیلہ بڑا ہوا ہے اور وہ بھی کوئی کرروفر نہیں ہے بلکہ ایک خجور کے درخت کے سائے میں لیٹا ہوا ہے جیسے کوئی بہت دور درست سے سفر کر کے آنے والا مسافر ہوتا ہے کبھی اس طرح کا انداز ہے اس کے لیے اسلام چاہتا ہے کہ جرائم اس کو جو ہے وہ جس کی وجہ سے جرم ہوتا ہے اس کو آپ ختم کریں تاکہ اس کی برکت دیکھنے میں آسکے ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی لوٹ مار ڈکیتی اور اس طرح کے غلط حرکتوں میں ملوث ہو اور جو ذمہ داران ہیں ان کی اس کو پشت پناہی حاصل ہو کہاں سے انصاف ملے گا ایک آدمی پر ظلم کریں اور اس کو معلوم ہو کہ عدالت میں آپ کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے انصاف آپ کو عدالت میں نہیں مل سکتا تو پھر بتائیے اس کی دل کی ہا لگے گی کی نہیں لگے گی اور وہ کیسے آپ کو سکون سے رہنے دے گا جس کے گھر کو اجار دیا جائے اس کے ماں باپ کو مار دیا جائے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بچوں میں رییکشن پیدا نہ ہو تو جرم کیسے ختم ہوگا دیکھتے رہیے پروگرام ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ ناظرین ہم بتا رہے تھے کہ اسلام نے جو حدود اور قصاص مقرر کیے اس کے کیا لیمٹس ہیں اس کے کیا طریقہ اکار ہیں اسلام چاہتا ہے کہ مجرم کو سزا دینے سے پہلے جرم کا خاتمہ کیا جائے تاکہ مجرم جو ہے خود بخود اس کی حوصلہ شکنی ہو مجرم کی حوصلہ افضائی نہیں کی جاتی اسلام میں حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور اسلام نے یہ کوشش کی کہ جرم کی طرف جانے والے جو راستے ہیں ان پر بھی مکمل طور پر پابندی لگا دی جائے اور اگر اس کے باوجود کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کے لیے ایک سسٹم مقرر کیا گیا اور وہ سسٹم کیا ہے جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا پھر ہم یہ اپنے لیکچر میں بتانا چاہیں گے کہ اسلامی سزاؤں کو نافذ کرنے کے لیے انفرادی طور پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی قانون اس کا ذمہ دار ہوگا اور وہیں سے ٹرائل ہوگا پھر اس کے بعد جج کے فیصلے کے مطابق حکومت اس کو نافذ کرے گی ہر آدمی اپنی طور پر یہ فیصلہ کرنا چاہے تو شریعت اس کی اجازت قطن نہیں دیتی اس فرق کے ساتھ آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی پوری زندگی میں صرف چند کیسز پیش ہوئے اور یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ چند کیسز کا ہونا ضروری تھا تاکہ ہمیں معلوم ہو پریکٹیکلی کہ اس طرح کا جرم کرنے کی وجہ سے کیا سزائیں مل سکتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اَنَّا رَجُلًا تَعَنَا رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ کہ ایک آدمی نے اس کو زخم لگا دیا اور اس کے گھٹنے پر اس کی نیج بیکار ہوگی لیکن پہلے وہ زخم لگا اب وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے گویا یہ اپنا کیس پیش کیا کہ میرا یہ حصہ زخمی کر دیا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تھوڑا سا انتظار کرو وہ انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا پھر آیا پھر آیا تو آپ نے اس کے زخم کے مطابق فیصلہ کیا کہ اس کو اتنے اونٹ دلوا دیے جائیں یعنی جس آدمی نے یہ حرکت کی تھی اس سے اتنے اونٹ آپ نے دلوا دیے اور زخم گہرا ہونے کے بعد گھٹنا بیکار ہو گیا پھر آیا وہ اور اس نے کہا کہ اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخم کا پرابلم اتنا سیریس ہو گیا کہ میرا سارا گھٹنا اس کی وجہ سے بیکار ہو چکا ہے تو اب مجھے زیادہ ملنا چاہیے تھا مجھے تو بہت تھوڑا ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا انتظار کرو تم انتظار نہیں کیے نافرمانی کی اور اس وقت تم زور دے رہے تھے کہ یہ چیز مجھے دے دو تو جو چیز مل گئی اب دوبارہ اس کا ٹرائل نہیں ہوگا اور یہ بات چیپٹر گویا ختم کر دیا گیا تو اس میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ اگر کوئی ایسا زخم ہے تو جج کو یہ حق ہے کہ تھوڑا سا انتظار کرے کہ ڈیمیج کا صحیح اندازہ کیا جا سکے کہ آدمی کو ڈیمیج کتنا ہوا ہے تاکہ اس کے مطابق اس کا حرجانہ ملے اس کو لیکن اگر آپ جلد بازی کیے اور ڈیمیج ہوتے ہی آپ نے جرمانہ لینے کی کوشش کی اور بعد میں زیادہ زخم گہرا ہو گیا تو اس کے اندر اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے پہلے ہی وہ کام کیا اور اگر تھوڑا سا انتظار کر لیں اور اس کے بعد میں اس کو پورا چک کیا جائے گا تو اس کی وجہ سے آپ کے لیے گویا کہ زیادہ فائدہ ہوگا یہ ایک طریقہ ایک آر اس کے اندر بتایا گیا دوسرا جو انداز بتایا گیا کہ عدلیہ کے مسائل میں کوئی سفارش نہیں چلتی اور نہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کی سزا مجھے دے دی جائے سزا جرم جو کیا اسی کو دی جائے گی اسلامی عدالت میں یہ نہیں ہوگا کہ دوست اے اس نے غلطی کی اور وہ کہتا ہے وہ میرا بی جو ہے دوست بڑا جگری دوست ہے اچھا دوست ہے اس کی سزا میں لے لوں گا وہ سزا اس کے لیے قابل خبول نہیں ہوگی کیونکہ جرم جس نے کیا سزا اسی کو ملے گی لا تزیرو وازیرتم وزرا اخرى اسلام کی بنیاد یہ اس پر ہے کہ عدل انصاف جرم جس نے کیا سزا کا مستعق بھی وہی ہے کوئی دوسرا اس کی طرف سے سزا ایسے نہیں اٹھائے گا اور اگر کوئی پوری طرح ڈیمیج نہیں کوئی حصہ ڈیمیج کرتا ہے جیسے میں نے بتایا تو ایسی صورت میں جج کے پاس اختیار ہوگا کہ اس کے لیے کتنی سزا دی جائے مثلا ایک کیس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک آدمی نے دوسرے کو چوٹ لگا دی اچھی چوٹ تھی مطلب ہے کہ اس کے دانت توڑ دی اب وہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں دو آپشن ہیں یا تو جس کے دانت ٹوٹے ہیں وہ ماف کر دے اور اگر ماف نہیں کرے گا تو پھر آپ کے بھی دانت توڑ دیے جائیں گے یا پھر تیسرا ایک اس کے متبادل کے طور پر اس کا جو جرمانہ ہے وہ اس حیثیت سے آپ کے لیے اتنے اونٹ یا اس کی قیمت دے دی جائے گی اس آدمی نے کہا کہ نہیں بدلہ ہمیں چاہیے جیسے ہوتا ہے غصے میں آدمی تہش میں جب ہو تو وہ کسی کم چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ نہیں کیا بلکہ ان کو پورا موقع دیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ پھر تو اگر وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے دانت توڑ دیے جائیں گے تو اس میں ایک صحابی وہاں پر موجود تھے انہوں نے ایک بات کہی اللہ کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کتاب اللہ کا حکم یہی ہے اور وہی چلے گا صحابی کو بھی آپ نے مطمئن کیا کہ کتاب اللہ کا حکم چلے گا اور آپ نے اس کے اندر اپنے فیصلے میں کوئی فلیکسیبلیٹی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے اللہ کا جو قانون ہے وہی چلے گا چاہے کوئی بھی ہو اس کے بعد پھر کیا ہوا ایک عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جب آپ نے یہ کہا تو اس آدمی نے اور اس کی فیملی نے کہا ہم معاف کر دیتے ہیں پہلے نہیں معاف کر رہے تھے سمجھایا گیا وہ کہتے ہیں معاف نہیں کریں گے لیکن جب آپ نے کہا کہ یہ ہوگا تو وہ صحابی خسم کھائے کہ اللہ تعالیٰ جوئے کوئی راستہ نکالے گا یہ دانت نہیں ٹوٹیں گے اس کے تو پھر وہ ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے کہا ہم معاف کر دیتے ہیں اب جب آپ خود معاف کر رہے ہیں ٹرائل بن اور جب ٹرائل بن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک بات کہی کہ روح زمین پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو دیکھنے میں عام سیدھے سادھے لگتے ہیں مگر اگر وہ کسی مسئلے میں قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھ لے گا اور وہ بات پوری کر دے گا انہوں نے کہا تھا اللہ کی قسم یہ ہوگا نہیں تو آپ نے فرما اِنَّا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مِنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَعَبَرَّهُ کہ اگر وہ کسی مسئلے میں قسم کھائیں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھ لے گا کہ وہ قسم میں جھوٹے نہ ہو جائیں ایسے بھی متقی لوگ ہیں ہمارے پاس تقوی متقی دینداروں کو پہچاننے کا انداز اس کے لباس اس کے کپڑے اس کے رہنسن سے زیادہ تر ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دیکھنے میں معمولی سے لگتے ہیں جیسے ہم اس کو کوئی بادر نہیں کرتے کوئی اہمیت نہیں دیتے اگر مجلس میں آئے گا تو کہیں جگہ ملے گی تو وہیں بیٹھے گا وہ یا اگر کوئی کہیں جائے گا تو اس کو خاطر میں نہیں لائے جاتا مگر اللہ کے نزدیک تقویٰ اور پرہزگاری کی وجہ سے وہ اتنا معزز ہے کسی مسئلے میں قسم کھائے گا تو اللہ تعالی اس کو جھوٹا ہونے نہیں دے گا اللہ اتنی مہربانی کرے گا اللہ تعالی اس کے لیے اتنا کرم کرے گا اسی طرح سے اس کے اندر ایک اور مسئلہ جو اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دو آدمی چار آدمی یا اور کچھ مل کر کریں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ قاضی کو پورا حق ہے کہ وہ چاہے دو آدمی اگر جرم میں شریک ہیں قتل کی سزا ہے تو دونوں کو قتل کیا جا سکتا ہے اور اگر دونوں برابر کے شریک نہیں ہے جج اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ جتنا انہوں نے جرم کیا اسی حساب سے اس کو سزا دی جائے اور ایسے ہی چوری کی سزا یا زنا کی سزا اور اس سے متعلقہ دوسری جو مسائل ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ نے آئندہ لیکچر میں اس کو پورا کیا جائے یہ جو باتیں ہم بتا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہو کہ اسلام نے معاشرے سے جرائم کا خاتمہ کیا جرم کا خاتمہ کیا اور اس کو ریڈیوز کر دیا گیا اور کیسے کیا تاکہ وہ معلوم ہو باقرہ پین اللہ اسلامی حدود اور وغیرہ یہ تو جو ہے نا اس کے لیے بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ حکومت کا مسئلہ ہے جہاں آتھارٹی ہوگی وہیں یہ فیصلہ نافذ کیا جائے گا یہاں ہم تھوڑا سا وقفہ کریں گے سوالات کے لیے تاکہ آپ کے سوالات لے لیے جائے اسلام علیکم شک وعلیکم السلام میعہ سوال ہے جیسے کہ کوئی شخص قتل کرتا ہے اور اسے فاسی کی سزا ملتی ہے اب اسے فاسی کی سزا دینے والا جو جلاد ہوتا ہے اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے یا فیو گناہ میں شامل ہے یہ دلچسپ سوال ہے کہ سزا جو دینے والا ہے اس کو کیا گناہ ہوگا یا وہ شریک نہیں ہے بنیادی طور پر جہاں بھی اسلامی قانون بھی اگر ہوگا تو اسلامی قانون میں بھی سزا دینے والے کچھ مقرر ہوں گے اگر ان کو گناہ ہوگا تو وہ کبھی بھی جو ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دے سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب زنا کا کیس ہوا تھا تو آپ نے کچھ صحابہ کو بتایا تھا ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جاؤ اور یہ سزا نافذ کرو تو وہ گئے اور انہوں نے وہ سزا دی ان کو پتھر سے مارنے کی جو سزا ہے اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو نبی اپنے صحابی کو کبھی نہ بھیجتے اس کے لئے اسی طرح سے اور جو دوسرے جو جرم ہوئے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دینے کے لئے صحابہ کو بھیجا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ صحیح طور پر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کے لئے گناہ کی بات نہیں ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام علیکم شیخ اسلامیک سٹیٹ میں مسلمان پر ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے لیکن غیر مسلمان پر جزیا جو کہ ٹیکس ہے وہ لیا جاتے ہیں تو اس کے بارے میں ذرا وضاعت کریں اس کا ہم انشاءاللہ تعالی آگے ذکر کریں گے کہ اسلامی ملک میں غیر مسلم سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اور مسلمان سے نہیں ٹیکس لیا جاتا ہے اس لئے کہ اس کو حقوق دیے جاتے ہیں اس کے اپنے رائشت بھی دیے جاتے ہیں صرف ٹیکس نہیں لیا جاتا اور اسی طرح سے جو مسلمان ہیں ان سے بے شک آپ ٹیکس نہیں لیتے لیکن ان کی زکاة کی رخم بیت المال میں جماکی جاتی ہے اور اسی طرح سے اگر ضرورت محسوس ہو تو امرجنسی اور ہنگامی طور پر ٹیکس ان سے بھی لیا جا سکتا ہے وہ چاہے چندے کی شکل ہو تعاون کی شکل ہو ڈونیشن کی شکل ہو لیکن حکمران اگر چاہتے ہیں کوئی ایسی ہنگامی ضرورت ہے وہ اعلان کر سکتے ہیں اور وہ لے بھی سکتے ہیں ابھی ہمارے بہت سارے سوالات ہیں لیکن چونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت ہی محدود ہے تو یہی پر ہم رکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ آپ کے زیادہ سوالات لیے جائیں اور اس کے زیادہ جوابات دیے جائیں انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد سید الكونین والفقلین والفريقین من عرب من عرب